مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر بطور حکمران اپنی سلطنت تو نہ بچا سکے لیکن جذبات و احساسات سے معمور ان کی کلاسی کی شاعری نے آج بھی ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے تاریخ برے سغیر میں بہادر شاہ زفر کو ایک ناقام اور علامتی بادشاہ مگر ایک حقیقی شاعر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اردو دانوں نے انہیں وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ مستحق تھے یہ درست ہے کہ بہادر شاہ زفر کے پاس وہ سلطنت نہیں رہی تھی جو ان کے آبا اکبر اعظم یا اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھی لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ان کی بغار پر ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس جنگ میں شکست کے بعد مغل شہنشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کر کے برما جلاوتن کر دیا گیا بہادر شاہ زفر سات نمیمبر سن 1882 کو ستاسی برس کے عمر میں وہیں چل بسے اور ان کی موت کے ساتھ ہی دنیا کے عظیم شاہی خاندانوں میں سے ایک کا اختتام ہو گیا لیکن ان کا نام اور ان کی تحریر کردہ اردو شائری ان کے بعد بھی زندہ رہی بہادر شاہ زفر کا پورا نام ابو زفر سراج الدین محمد بہادر شاہتان وہ اردو شائری میں زفر تخلص کرتے تھے وہ مہینود دین اکبر ثانی کی راجپوت ہندو بیوی لال بائی کے بطن سے چوبیس اکتوبر سن 1775 کو پیدا ہوئے والدین کی اولین اولاد ہونے کی وجہ سے وہ ان کی آنکھوں کا تارہ تھے ابتدائی تعلیم شہزادوں کی طرز پر ہی ہوئی ان کے پہلے اطاریق حافظ ابراہیم تھے جن سے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی دادہ اور والی سے ورسے میں شیر کہنے کا ہنر ملا تھا وہ دراصل شہزادگی کے زمانے سے ہی شیر کہتے تھے شائری کی ابتدائی تعلیم اور اصلاح شہ نصیر اور قاضی ملی سے حاصل کی ان کے بعد زوق اور مرزا غالب کی شائری میں بھی رہے شائری کے علاوہ خطاتی کا بھی اجتیاق رکھتے تھے انہوں نے جب شائری کے لیے ہوش سنبھالا تو میر تقی میر بھی موجود تھے لیکن بہت ضعیف ہو چکے تھے جبکہ مذہر جانے جانا میر درد مرزا رفی سعودہ کا دور گزر چکا تھا وہ زوق اور غالب کے زیر سایہ شائری کی تربیت پا رہے تھے ان کے دور اقتدار میں تمام تر بے سرو سامانی کے باوجود انگریز سرکار کی طرف سے بادشاہ کی علامتی حیثیت اور دربار کا مسلومی وقار قائم تھا بہادر شاہ زفر تیس ستمبر سن 1837 کو تریسٹ سال کے اون میں تخت پر براجمان ہوئے تھے دہلی پر شب خون مارے جانے کے بعد جنگ ازادی کا نارہ مستانہ دربار کی سازشیں انگریزوں کا دوبارہ اقتدار پر قبضہ اور ان پر چلنے والے مقدمے میں سزا کے طور پر جلاوطن کرنے کا فرمان ایک پورا عہد ہے تاریخ میں بہادر شاہ زفر کو ایک علامتی بادشاہ قرار دیا جاتا ہے تاہم انہوں نے شائری میں سنف غزل کے ذریعے شہرت حاصل کی اس کے ساتھ دوسری اصناف سخر میں بھی تباہ آزمائی کی جن میں روبائی، قطع، ٹھمری، دوہا، مسدس، مرسیہ، سلام، نات اور حمد وغیرہ شامل ہے بہادر شاہ زفر کے ساتھ بطور شائر بھی نائنصافی رواہ رکھی گئی وہ اپنے دور کے معروف شوراہ میں سے ایک تھے جن کا شمار اب کلاسی کی شائروں میں ہوتا ہے مگر بدقسمتی سے بہادر شاہ زفر کو وہ مقام نہیں ملا جس کے یہ حق دار تھے بہادر شاہ زفر کی شائرانہ عظمت کو ناپہچاننے کی ایک بڑی وچہ عدبی نقاد بھی تھے اردو تنقیق کے دو بڑے نقاد اور ایک دوسرے کے ہمعاصر مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاق حسین حالی تھے جنہوں نے بہادر شاہ زفر کو بطور شائر نظرانداز کیا رام بابو سکسینہ کی تاریخ اردو میں بھی بہادر شاہ زفر کا تذکرہ نہیں ملتا البتہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ عدب اردو میں بہادر شاہ زفر کا ذکر تفصیل سے کیا ہے بعض نقادوں نے ان کے کلام کو استاد زوق سے منصوب کیا کیونکہ وہ ان کے کلام کی اصلاح کیا کرتے تھے لیکن کئی نے اس امکان کو مسترد بھی کیا ہے بہادر شاہ زفر کی شاعری کا آہاتہ کیا جائے تو ہمیں جذبات کی کئی طرح نظر آتی ہیں محسوسات کے انگنہ زاویے جن کو بازیابت کرنے سے شاعری کی نئی جہتیں اور لفظوں کے نئی معنی پڑھنے والوں پر آشکار ہوتے ہیں بہادر شاہ زفر ایک بادشاہ سے زیادہ بڑے شاعر تھے ان کے حسن پرستی، انسان دوستی، مزاد کی تہداری سمیت، احساسات کی نئی پرتیں کھولنے سے جمالیات اور یاسیت دونوں کے بارے میں تفصیل سے پتہ چلتا ہے بہادر شاہ زفر کے کلام میں سے کچھ کو بہت شہرت ملی پاکستان اور بھارت میں بھی ان کے کلام پر مختلف زاویوں سے کام ہوا ہندوستان میں سن 1960 کو فلم لال قلا بنی، ٹی وی سیریز وغیرہ اس کے علاوہ ہے پاکستان میں ان کے کلام کو مہدی حسن نے راک پہاڑی میں کمپوز کیا یہ سن 1960 میں ریلیز ہونے والی فلم شریع کے حیات کا حصہ بنے بہادر شاہ زفر بطور شاعر اپنے اہد کی انگریز سرکار کی مجرمانہ سرگرمیوں کو شاعری کے صفات پر منتقل کرتے رہے انگریزوں کی قید میں تو انہیں قلم دوات بھی مجسر نہ تھی لیکن ان کے درو دیوار اور کوئلے کے ٹکڑے ہی ان کے لوہے فن تھے مگر بہادر شاہ زفر کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی کہ انگریز نے انہیں اقتدار سے بے دخل کیا جبکہ اردو دانوں نے انہیں وہ مقام نہ دیا جس کے یہ مستحق تھے بقول بہادر شاہ زفر میں قصہ نہیں جسے قصہ خان سے سنو میرے فسانہ غم کو میری زبان سے سنو یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا